بیلکم ٹو دی پیجن سیکریٹس افیشل چینل کبوتر پرور بھائیوں آپ کو اس چینل پر کبوتر کی نسل، بریڈنگ، فلائنگ کے بارے اور کبوتروں پر آنے والی بیماریوں اور اڑان سنبھال کی عالی قسم کے نسخہ جات ملیں گے یاد رہے ہمارا تعلق کسی مخصوص گروپ سے نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف انہیں کبوتر پروری کو پروموٹ کرنا ہے شکریہ دوستو آپ کا بھائی آپ کا دوست پیردادہ فصیل اللہ گلانی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدموں میں دوبارہ حاضر خدمت ہے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی نگی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے آپ کو اس کا نوٹفکیشن آ جائے دوستو آج کا ٹوپک بڑا ہی اہم نویت کا ہے کئی دوستوں نے مجھے اپروچ کی مجھ سے مشورہ مانگا تو میں نے کہا میں ہر ایک کو فردن فردن جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک ایسی ویڈیو بنا کر آہ لانچ کروں کہ جس سے تمام میرے بھائیوں کا فائدہ ہو دوستو کچھ اپنے ملک سے آہ دوستوں کی مجھے نئے کبوتر پرور حضرات کے کچھ میسیجز آئے کچھ ہمسایہ و مالک سے آئے تو میں نے یہی سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو بنا دی جائے کہ جس سے سب کا ایک کلیکٹیولی فائدہ ہو جائے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے پر پٹائی کے بعد کبوتروں میں ہونے والی پیچیدگیاں اور چونکہ مونسون کی آمد آمد ہے برسات کے سیزن کی آمد آمد ہے تو اس لحاظ سے ان کے برسات کے نقصانات سے کیسے بچا جائے دوستو میرے جن کبوتر پرور بھائیوں نے اپنے پرندوں کی پرپٹائی کی ہوئی ہے میری اللہ پاک کی برگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اور ان کے پرندوں کو اپنے حفظ آمان میں رکھے ہے کیونکہ دوستو اس شوق کی ایک آئی کبوتر ہے اگر کبوتر صحت مند ہوں گے تو ہی یہ شوق پروران چڑھ سکتا ہے میرے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا کرشماتی نسخہ بتانے لگا ہوں جو میرا بارہ آزمودہ ہے مجرب المجرب ہے اور اگر اللہ کی طرف سے موت کبوتر کو نہ آئی ہو میں دوبارہ رپیٹ کروں اگر اللہ کی طرف سے کبوتر کو موت نہ آئی ہو تو انشاءاللہ بیماری اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی دوستو میں نے کافی محنت کے بعد یہ کمبنیشن تیار کیا ہے جو آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گا دوستو پرپٹائی کے بعد کبوتر کے اندر جو پیچیدگیاں آتی ہیں ان میں سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں ساتھ ہی چونکہ برسات کا موسم بھی آنے والا ہے بارشیں شروع ہوں گی تو اس دوران وائرس کا حملہ ہونے کا بہت خطر ہے جن دوستو میں نے ویکسینیشن آل رڈی کر چکے ہیں بہت اچھا لیکن ویکسینیشن کوئی مکمل حال نہیں ہے دوستو پھر بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے جس طرح لوگ باہر کا کبوتر اندر ڈال لیتے ہیں اپنے کھڑے کے اندر اس دوران باہر کا کبھی کبوتر اپنے پنجرے میں نہ اٹھا لیں اس کے علاوہ پورٹ کا بند ہونا کبوتر کا دانہ حضم کرنے کی جملہ تکالیف اور سبز بیٹ دوستو اس لحاظ سے یہ میں نسخہ آپ کی نظر کر رہا ہوں دوستو آج کی ویڈیو کو میں بالکل شارٹ کروں گا کیونکہ نسخہ ایسا ہے کہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے دوستو آپ نے جن چیزوں کی آپ کو ضرورتوں کی کانڈلی نوٹ فرمائیے گا دوستو ایک لینا ہے آپ نے فلیجل انجیکشن یہ دیکھیں فلیجل انجیکشن اب دوستو اس کے اندر اس انجیکشن کے اندر آپ نے جو چیزیں مزید ڈالنی ہیں اس کے اندر آپ نے پنسلین بیس لاکھ کے دو ٹی کے لینے ہیں وہ ڈالنے ہیں ایول کے دو انجیکشن لینے ہیں وہ ڈالنے ہیں نیرو بیان یا ویٹامن بی بارہ اس کے دو انجیکشن ڈالنے ہیں اور ڈیکسا میتھا زون اس کے دو انجیکشن دوستو ڈالنے ہیں جب دوستو آپ ہر چیز مکس کر لیں گے تو اس طرح کا یہ کلر بن جائے گا یہ دیکھیں دوستو میرے پاس یہ سال کے بارہ مہینے پڑا ہوتا ہے فریج میں کیونکہ یہ ایسا جادویہ سر نسخہ ہے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے موت نہ آئی ہو تو کبوتر کو دوستو کچھ نہیں ہوتا جس کبوتر کی حالت زیادہ خراب ہو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا جس کبوتر کی حالت زیادہ خراب ہے آپ نے آدھا سی سی آدھا سی سی اس کے سینے میں لگانا ہے اس کے بعد اس کو تین سے چار گھنٹے آپ اس کو اندر بند کر دیں ڈربے میں اس کے بعد آپ انشاءاللہ نکال کے دیکھیں گے تو اس کو کافی افاق ہو چکا ہوگا اگر وہ پھر بھی تھوڑا سا ویک ہو لوز ہو تو اس کو آپ آدھا سی سی بارہ گھنٹے کے بعد دوبارہ انجیکشن دے سکتے ہیں لیکن رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ انجیکشن آپ نے بارہ گھنٹے کے بعد آدھا سی سی دینا ہے دوستو جس کبوتر کی حالت زیادہ خراب ہے اس کو تو آپ آدھا سی سی انجیکشن بارہ گھنٹے کے بعد دوبارہ دیں گے لیکن اگر آپ کو کوئی شک پڑتا ہے کہ آپ کا پورے کھڑے کے اندر کوئی ایسے کبوتر ہیں جو برا منا رہے ہیں جو کبوتر اس طرح کے ہے کہ ان کے ساتھ بھی مسئلہ بننے والا ہے یا کبوتر دانا ٹھیک نہیں کھا رہے تو اس کا بہت ہی بہترین ٹوٹ کا دوستو یہ ہے کسی چیز کے اندر نہ پڑیں کوئی زیادہ میڈیکیشن نہ کریں کوئی لمبی چوڑی کانیاں نہ کریں اس دوران آپ صرف اور صرف دس سی سی اس میں سے آپ لیں اس میں سے آپ دس سی سی لیں جو تمام آپ نے ٹی کے ایمکس کیوں ہیں اس میں سے دس سی سی لیں اور ایک لیٹر پانی مکس کر کے کبوتروں کا پہلائیں دانے کے بعد اگر آپ پیاسا راکھ کے دیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے دانے کے بعد دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے آپ اس کو جس دن بارش ہوں اس دن دانے کے ساتھ دے دیں آپ کے کبوتر ڈھیلے نظر آ رہے ہوں اس دن دانے کے ساتھ دے دیں خدا نہ خاصتہ کوئی اور مسئلہ مسائل ہو دوستو پر پٹائی کے دوران پر لحظ ہونے تک جو اب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا دوستو آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ اس بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گے دوستو باقی ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے میرے رابطہ رہے گا آپ کی فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ دوستو آپ بہت اچھے کومنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے خاندان کو اپنی حفظ امان میں رکھے لیکن آپ کی حوصلہ افضائی کی بڑی ضرورت ہے دوستو آخر میں ایک مرتبہ پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دوستو ان لوگوں کے لیے جو لوگ ابھی اس فنے کبوتر پروی کو سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو کبوتر پر لیس ہونے کے بعد جب آپ کبوتروں کو باہر آپ ڈربے سے نکالیں گے جال سے نکالیں گے ان کو بٹھائیں گے اس دوران لوگوں کے بہت 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 اچھے کبوتر جاتے ہیں دوستو پہلی چار پانچ پھرکیں کبوتروں کے بڑی خطرناک ہوتی ہیں کبوتر تمبل ہوتے ہیں سول ہوتے ہیں کبوتر گر جاتے ہیں اس لحاظ سے دوستو ایک آپ کو میں ایسی ٹریٹمنٹ بتا دوں گا باقی تو اللہ اور اللہ کا پاک نبی بہتر جانتے ہیں لیکن دوستو انشاءاللہ آپ کے کبوتر بہت کم ضائع ہوں گے بڑی امید ہے کہ اگر آپ نے احتیاط کی تو ضائع ہی نہیں ہوں گے اپنی ویڈیو کے اختتام دوستو فرمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا دوستو جس طرح آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو میں کبوتر بازی کے بارے سمجھا رہا ہوں کبوتر بازی کے نسخہ جات دے رہا ہوں دوستو اگر اسی طرح ہم انسان کو ایک مکمل مشین تصور کر لیں تو دوستو اس کا مینول قرآن شریف ہے دوستو انسان کو سمجھنے انسان کے ہر مسئلے کا حل ہر مسئلے کا حل دوستو اس قرآن پاک کے اندر ہے دوستو اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے دوستو سمجھ کے پڑھنا ہے دوستو یہ آفاقی کلام ہے اللہ کا اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل فرمایا اس کو سمجھ کر پڑھیں لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اپنے ماں باپ کے لئے دوستو دعا کریں اپنے لئے اپنے بیمی بچوں کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا آخر میں دوستو اپنے دوست اپنے بھائی پیرزادہ فسول اللہ شاہ کے لانے کو اجازت دیئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ